اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے خصوصی پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخری وادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئیک کتب في قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها رضی اللہ عنهم ورضو عنه اولئیک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون یہ کافی لمبی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت ہرگز نہیں رکھنی چاہیے گو وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہرے ہی ہوں گی جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ سے یہ خوش ہے یہ خدای لشکر ہے یہ اللہ کا لشکر ہے آگاہ رہو بے شک اللہ کے گیروہ والے لوگ ہی کامیاب ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالاخرہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت اور تعلق خاطر نہیں کرتے گویا وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے دشمنوں سے محبت اور نصرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی سے محبت کر رہے ہوں اور پھر اسی کے دشمنوں سے بھی محبت کر رہے ہو ایسا نہیں ہوتا ہے اگر میں اور آپ اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے ہم ویسی محبت جیسے ایک مومن بھائی سے ہونی چاہیے ویسی سچی محبت نہیں کر سکتے جو ہمیشہ مسلمانوں سے لڑنے کے لئے تیار ہو ان کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو اسی لئے ان کا ایمان ان کو ان کی محبت سے روکتا ہے اور ایمان کی رعایت یعنی والد ہونا یا بیٹا ہونا یا بھائی ہونا یا خاندان یا برادری کے ہونا یہ محبت کی بنیاد نہیں ہے ہمارے لئے محبت کی بنیاد کیا ہے وہ ایمان ہے وہ اللہ کا ڈر ہے لہذا صحابہ اکرام نے اس کو عملا کر کے بھی دکھایا صرف بولا نہیں ہے صحابہ اکرام نے خود کر کے بھی دکھایا ایک مسلمان صحابی نے اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے چچا اپنے مامو اور دیگر رشتہ داروں کو قتل کرنے سے ہرگیز دریغ نہیں کیا وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے اگر وہ کفر کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کافروں کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے اور ان کو قتل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے اس کی واضح مثال آپ کو جنگ بدر کے واقعے میں مل جائے گی کہ جنگ بدر کے جب قیدی جمع ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کو لے اور اسے قتل کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا لیکن معاملہ جو تیہ ہوا وہ فدیہ لے کر کے چھوڑنے پر تیہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ پسند آیا تھا اور اس وقت کی کیسا جذبہ کیسا دینی جذبہ کہ حضرت عمر نے مشورہ دے دیا کہ نہیں جو جس کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اسی کو قتل کرے گا لہذا یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہم اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ساتھ لوگوں کا ذکر جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے یعنی ایسے سانت لوگ جو وہ عمل کرتے ہوں گے جس سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی تو اس میں سے چار کو ہم نے دیکھ لیا عادل امام وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں آپس میں اور سارے معاملات اللہ کے لیے کرتے ہیں اور چوتہ وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہو اب پانچوہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جسے باعزت اور حسین عورت برے کام پر بلائے زنا کے لیے بلائے لیکن وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ عورت ایک خوبصورت بھی ہو جو منصب والی بھی ہو ایسی عورت جب برائی کی طرف بلائے تو ایمان اتنا مصبوط ہونا چاہیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ برا کام نہیں کروں گا آج ہمارے ہاں وہ لوگ بہت اچھے ہیں جن کو کوئی موقعی نہ ملا ہو ورنہ عام طور سے لوگ پڑھی جاتے ہیں لیکن ایک ایمان والا ایک مومن بندہ کبھی اس چنگل میں اس گلتی میں نہیں بھستا اور چھٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی یعنی دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا یعنی کسی کو بتا کے نہیں خاموشی سے فیس بوک ووٹس اپ وغیرہ پر اس نے شیئر نہیں کیا ڈال کر کے سیلفی لے کر کے کہ میں دس روپے دے رہا ہوں یا دس ہزار دے رہا ہوں بلکہ اس نے خاموشی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ایسا کیا کہ کسی کو پتا نہیں چلا اور ساتھ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بھایا ہو رویا ہو اللہ کو یاد کر کے رویا ہو آخرت کو یاد کر کے رویا ہو کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے ہاں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے میں کیا مولے کر کے اللہ کے پاس جاؤں گا اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں وہ رویا ہو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا تو یہ سانت لوگ ہو گئے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان سانتوں چیزوں کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل سکے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ضروری سمجھی انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں